بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اسمبلیوں کی طرف آتا ہوں جو رات کو ساڑھے نو بجے ایک تو ہوئی ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس گورنر صاحب نے اسمبلی موو کیا ہے کہ پرویز علی صاحب عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں اگر وہ اسمبلی توٹتے ہیں تو پہلے ان کو اعتماد حاصل ہونا چاہیے دوسری پھر تاریخ پوزیشن نے یہ پیش کیا ہے کہ عدم اعتماد انہوں نے کر دیا ہے یہ دو اپ ڈیٹس تھیں اس کے علاوہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کو بھی ان کے میں بھی عدم اعتماد آ گیا ہے یہ کہا جا رہا ہے تقریبا سڑھے نو اور دس بجے جب موو کی گئی تھی سمبلی کورنر کی طرف سے بھی تو وہاں پہ جو سیکٹری اسمبلی تھے پنجاب اسمبلی وہ بالکل سوٹٹ بوٹٹ تیار تھے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہی جو سیکٹری پنجاب اسمبلی ہیں جنہوں نے سمبلی وصول کی تھی وہ دن کو وزیر اعلیٰ پنجاب اسمے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس وہ دن کو موجود ہے جہاں پہ منوس علائی بھی موجود تھے یہ بھی خبریں آئی ہیں کورٹ ہوئی ہیں کیا یہ ملی بگت تھی یقیناً یہ ملی بگت ہے اسمبلیاں اب نہیں ٹوٹیں گی بدھ والے دن کہا جا رہا ہے کہ بدھ والے دن ان پر رائے شماری ہوگی سب سے پہلے کہا جائے گا کہ پرویزلائی صاحب آپ عدم اعتماد کا ووٹ حاصل کریں تو انہیں کتنے بندے چاہیے ایک سو چیاسی بندہ ہونے چاہیے کیا وزیر اعلیٰ صاحب جو پرویزلائی صاحب ہے وہ ایک سو چیاسی بندے شوکار پائیں گے یقیناً نہیں کرے وہ بیس بندے جو پاکستان تحریک انصاف کے کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہ عمرے پہ چلے جائیں گے یا نیپال سیر کو نکل جائیں گے یا پھر اسلام آباد یا چھانگا مانگا کی طرف نکل جائیں گے انہوں نے پیش نہیں ہونا اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب پرویزلائی وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے پھر کہا جائے گا کہ پی ڈی ایم جو جوسری جماعتیں ہیں وہ اپنا بندہ پیش کریں جب وہ بندہ پیش کریں گے تو یقیناً وہ بھی نہیں رہے وزیر اعلیٰ بن سکے گا کیوں کہ وہ تحریک انصاف کی ووٹیں وہ انہوں نے بھی نہیں آصل نہیں کر سکنی پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا یہ معاملہ کورٹ میں چلا جائے گا جب کورٹ میں جائے گا تو کورٹ ان کو کہے گی کہ اب الیکشن پھر کرائے جائیں اور جو زیادہ ووٹیں آصل کرے گا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا اس موقع پر یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے کموں بے جو بیس ممبران ہے یہ نیپال چلے جائیں گے کوئی عمرے پہ چلے جائے گا کوئی بیمار ہو جائیں گے یعنی کہ یہ اس دن غیر حضر رہیں گے اسمبلی کے سیشن سے اور ملک احمد خان صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا جائے گا ابھی یہ کھچڑی پا کریا اور یہ ساری صورتحال ساری فلم یہ اس طرح پلان ہوئی ہے کیونکہ پرویزلائی صاحب کا بیان ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ اسمبلیوں کو چلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کون ہے اچھا ابھی قومی اسمبلی کے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں سپیکر سب ٹائم دیں ہم آنا چاہتے ہیں اور ایک گھٹے دیں سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویزلائی صاحب نے کہا ہے کہ میں اس طرح نہیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے ون بائے ون میں اسطیفے منظور کروں گا وہاں پہ بھی ڈال گلنے والی نہیں ہے یہ معاملہ آج یہ بات میری نوٹ کر لیں کہ جس طرح کی فلم جس طرح کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اسی طرح ہی فلم چلنی ہے آگے کچھ دنوں میں یہ تو ہو گیا پنجاب کی صورتحال ہو گئی اسی طرح جب پنجاب کی نہیں ٹوٹے گی تو پھر کے پی کے تو بالکل ان کی اپنی گار کی ہے وہ تو توڑیں گے نہیں عمران صاحب عمران صاحب ابھی اچھا ایک اور آ رہی ہے یہاں پہ کہ عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے قاسم کو قاسم سلمان نام ہے یا قاسم نام ہے جی سلمان سلمان صاحب اپنے بیٹے سلمان کو بنائیں تاکہ آج پانچ کیس چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب پہ آج بیس دسمبر ہے اور مختلف عدالتوں میں عمران خان صاحب کے خلاف پانچ کیسز ہیں جس میں تہران تہریان والا بھی کیس ہے سیتا وائٹ والا وہ جو ہے اس کے علاوہ دوسرے کیسز ہیں گڑی کا معاملہ ہے نہیں گڑی اور توشہ خانہ ہے باقی معاملات ہیں باقی یعنی کہ سیریز جو الیگیشن ہے اور خان صاحب یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ مجھے نائل کیا جا رہا ہے اور یہ انشاءاللہ ہوگا عمران خان صاحب نائل اچھا تو یہ کہا جا رہا ہے خان صاحب خوش اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں کہ مجھے نائل کیا جائے گا اچھا ہو وہ گفتار بھی کیا جائے اور یہ فوجداری مقدمات ہیں گرفتاری ہوگی نائل ہی ہوگی اور تایار نائلی بھی ہے اس میں اس میں ایک پانچ سال والی نائلی بھی آ رہی ہے اور تایار نائلی بھی آ رہی ہے اچھا چلیں یہ تو خان صاحب ہو گیا یہ چونکہ پی ڈی ایم وہاں ہے نا یہ پرانی جماعتیں ہیں یہ کس طرح اتنی جلدی بیٹھ سکتی ہیں وہ انہوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے ساری چیز کی ہوئی ہے اگر عمران خان صاحب نے اسمبلی ڈیزال بھی کرنا ہوتی تو یہ کیوں بتاتے ہیں فائل آ گئی ہے میں فلان دن کروں گا جمعہ والے دن کروں گا اس دن نہیں کروں گا وہ اسی دن اسمبلی ہیں کہتے ہیں جی سمبلی آ گیا ہے پروزلائی صاحب کی میرے پاس ہے اور میں ڈیزال بھی کرتا ہوں ڈیزال بھی انہوں نے نہیں کی وہ بھی خود بہانے ڈونڈ رہے تھے میرے صاحب میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے عمران خان صاحب اسمبلی ڈیزال بھی نہ کر سکتے ہیں اور نہ ڈیزال بھی ہوگی ٹھیک ہو گیا نا تو یہ اچھا چلیں یہ تو ابھی سٹل اکتوبر تک لگتا ہے ایسے ہے کہ کام چلے گا اور انہی کاریگاروں سے کام چلائے جائے گا اس کے علاوہ اب جو نیکسٹ بنو علی سیچوین ہے تقریباً چھتیس گھنٹے ہو گئے ہیں کم اپیش وہاں پہ کیا ہوا ہے ٹی ٹی پی تحریک تالیبان پاکستان جو یہاں سے وائنڈ اپ کر کے افغانستان گئے تھے وہاں پہ بیٹھ کے کروائیاں کر رہے تھے وہاں پہ بندے آئے تحریک تالیبان کے بندے آئے ہیں تحریک تالیبان سے کچھ عصہ پہلے ہم نے نگوشیئٹ کوئی مذاکرات بھی کیے جنرل فیض امید آپ کو یاد ہوں گے ہمارے جنرل صاحب تھے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں جو جونئر تھے لیکن ان جنرل فیض امید صاحب کو یہ وارہ نہیں تھا انہوں نے اپنے سینئر کو سلیوٹ نہیں کیا جنرل آسم نصیر صاحب کو نہیں سوری جنرل آسم منیر صاحب کو سید آسم منیر صاحب کو کیونکہ ان سے سینئر بھی تھے لیکن ان کی پلان تھے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح ہم لوگ انہیں آ گیا آنا ہے اور چیف آرمی سٹاف کا ان کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ابھی پلاننگ کر کے تو یہ کرنا ہے جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ امید گل صاحب جب بی جی آئی ایس آئی تھے تو پھر انہیں اسلم بیک صاحب چیف آرمی سٹاف نے وہاں سے اٹھا کے کور میں بیج دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں تو بی جی آئی ایس آئی تھا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا اسی طرح جنرل فیض امید صاحب آپ لطیف آفاد لطیف آفال اپنے چکوال فاہ محسس میں وفود سے ملکاتے کر رہے ہیں علاقے کے لوگوں سے بھی ملکاتے کر رہے ہیں اور سیاست میں انٹری بھی مارنے لیکن کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی سیاست میں انٹری نہیں مارنے گا یہاں پہ کسی نے کہا ہے کہ انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ دوبارہ سیاست میں میں انٹری نہیں ماروں گا یہ کسی نے کہا ہے یہ سوٹ کرتی ہے ان پر باتیں اس کے علاوہ جو تحریکی طالبان والی بات میں آپ کو بتا رہا تھا بنو میں وہ داخل ہوئے بنو کینٹ میں بنو چھونی میں انہوں نے وہاں پہ ایک سیکیورٹی والے سے گان چینی ہے گان چین کی سیکیورٹی والے سے گان چین کے تو وہ عمل آور ہو گئے ہیں ہمارے دو بندوں کو زخمی کی ہیں دو پولیس والے ہمارے شہید ہو گئے ہیں کچھ یرگمال بھی ہیں اچھا ایک اولدار میجر صاحب ایک اور ہمارے سپائی غالباً وہ دو اور کچھ جو ہے نا وہاں پہ یرگمال بنایا چاہ چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیف پیسیج دیا جائے ہیلیکپٹر دیا جائے ہم یہاں پہ اپنے ان بندوں کو وہاں پہ سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیرریزم ڈپارٹمنٹ کا دفتر تھا وہاں پہ تھانا تھا وہ سیکیورٹی میں ہے پتہ نہیں کس طرح یہ دہشتگرد وہاں پہ داخل ہو گئے بہراز چلیں جیسے تحصیقار کے وہاں پہ داخل ہوئے انہوں نے سب کو یرگمال بنایا لیا بندوں کو ہمارے شہیدکار دیا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیلیکپٹر دیا جائے سیف پیسیج دیا ہم بندوں کو نکال کے ادھر لے جاتے ہیں افغانستان نہیں تو ہم ان کو یہاں پہ جو ہے نا ان کا قتل کا منصوبہ بنا جائے ہم ان کو ختم کر دیں گے جبکہ خیبت پختونخواہ کے سبائی حکومت کے ترجمان نے کہا ہے کہ آپ جو ہے آپ کے اسخلاص سخت ایکشن کیا جائے گا اور کسی صورت آپ کو معاف نہیں کہا آپ مارے بندوں کو چھوڑیں لیکن ابھی تک وہ وہاں پہ ایسا ایک پریس ریلیز آئی ہے کہ تمام کینٹ کے کہا گیا ہے کہ آپ گھروں میں رہے وہاں پہ سیف سب کو کار لیا گیا ہے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں تو ابھی دیکھیں ابھی اپریشن ہوتا ہے دن کو ہوتا ہے رات کو ہوتا ہے شام کو ہوتا ہے صبح ہوتا ہے لیکن یہ ابھی اپریشن ہوگا ان سے نگوشیئٹ ہوں گے کیا ہوگا تو ساکھ ٹینس میں کال ایک اور عملہ ہوا ہے خودکش اس سے پہلے لکی مروت میں تھانے میں عملہ ہوا ہے چار وہاں پہ شہید ہوئے ہیں پولیس والے لگتار ٹی ٹی پی وہاں پہ عملے کروائیاں کر رہی ہیں اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ کے پی کے میں اب ان کروائی کر رہی ہیں یہاں پہ روک تھا ہم کی پتہ نہیں کیا حکومت کاری ان کے پاس نفری نہیں ہے مسائل کیوں نہیں ہے ان کے پاس نہ اسل ہے نہ ٹریننگ سینٹر ہے ان کے پاس نہ نفری ہے نہ نفری ہے لیکن نہیں نفری کے پاس ٹریننگ نہیں ہوگی تو وہ کیا کہہ ہیلیکپٹر کے لیے پچاس کروڑ روپیہ ہیلیکپٹر پہ لگا دی ہیں عمران خان صاحب کے لیے ہیلیکپٹر جلسوں کے لیے ہے مگر اپنے پولیس والوں کو اپنی جو سیکیورٹی داریں ہیں ان کے تحفظ کے لیے ہیلیکپٹر نہیں ہے یہ اس ملک کی بدنصیبی نہیں ہے تو کیا ہے بدقسمتی نہیں ہے تو کیا ہے ہیبر پختونخواہ میں اتنے بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں کہ ہم تعلیمی انقلاب لیں ہم صحت میں انقلاب لیں ہیں ابھی آپ دیکھیں ہمارے سیکیورٹی داریں کس طرح بے باس ہوتا رہو یہ ہم آپ کو آج کی یہ نیوز دی ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو جو ٹکسلا کی لوکل ہے جو اپ ڈیٹس ہیں پولیٹیکل ہی اپ ڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو شام کو رات کو دوبارہ پھرام آپ کو دیں گے دیکھتے رہیے نیکس ٹیشن میرا عاصم کے ساتھ اور راجہ ہمیرا ٹھوڑ صاحب ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیل آئیکن اگر آپ کریں گے نا اس کو سبسکرائب تو بیل آئیکن کا ہے اس کو بٹن کو لازمی دبا دے اور ویڈیو کو لائک کر دے اور جو کمنٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا جواب بھی ضرور دیں گے اللہ حافظ بہت مہربانی